سٹار نائٹ سپرنگز کے چھوٹے سے قصبے میں ہزاروں ستاروں کی چمک کے نیچے گرہ ہوا ہی نام کا ایک بچہ رہتا تھا وہ چھوٹی عمر سے خائف یہ سے ہیری کو کائنات کی اطرار نے سہر صدا کر دیا تھا اس کا کمڑا اندیرے میں چمکتے ستاروں سے سجا ہوا تھا اس کی راتیں چاند پر نظریں جمائیں ہلا باز بننے کا ہاپ دیکھتے ہوئے گزرتی تھی ہر رات جب ہیری بستر پر لے رکھتا تھا تو ہاپوں میں اپنے آپ کو ستاروں کے درمیان تیکھتے دور دراس سیاروں کو کھوچ سے اور فرینڈلی ایرین سے ملتے ہوئے دیکھتا تھا ہلا کے بارے میں اس کا جنون اتنا شدیت تھا کہ وقت سے ہلا کو کھوچنے کا تصور لیے ایک بچین مسکاہٹ کے ساتھ سوچ جاتا تھا ایک جادوی شام جیسے ہی ہیری نیاکھے بان کی سکیئر مرمول ہوا اس نے خود کو ایک خرائی جہاز میں پایا جس کے چاروں طرف ستارے چمکتے تھے اس کے اندر جوش و خروش پڑ گیا جب اسے احساس ہوا اس کا ہاپ پورا ہو گیا ہے وہ خلائی مہم جوئی کا آغاز کر رہا رنگ برنگی روشنیوں سے مزین سپیس شپ خلا میں داہل ہو گئی ہیری کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب اس نے کائنات کی خوبصورتی کا مشاہدہ تھی ایک سے بڑھ کر ایک چمک دے ہوئے سیارے اسے اپنے چار کو کھوجنے کی دعوت دے رہے سب سے پہلے ہیرین کمل دور پر کینڈی سے بڑے ستارے پر اترا رنگ برنگی جیلی سے بنے پہاڑ اور چاکلے کی ندیاں جہاں تک آپ دیکھ سکتی تھی پھیلی ہوتی جیسے ہی وہ اس اشوار مہول کا حصہ بنا اس کی ملاقات فرنڈلی شگر پوکیز سے ہوئی جنہوں نے اسے ملجل کا رہنے کی اہمیت کے بارے میں بتایا اس کے بعد سپیش شپ تیز بادلوں سے بنے ہوئے سیارے کی طرح گھوم گیا ہیری بادل سے بادل کی طرح خود چل تھا اور سمانی محلو کے ساتھ چھیل تھا جنہوں نے تخیر اور تخلیقی صلاحیتوں کی انیت کے بارے میں کہانیاں شیئر کی جس سے ہیری کاف پہ متاثر ہوا اس نے ہلا کا سفر جاری رکھا اور ایک ایسے سی آرے پر پہنچوا جہاں ہاں چیز جمکتی تھے اس کی زمین جمکتے ہوئے ہیرو سے سجی ہوئی تھی اور جہاں سٹاروں کی جمک واری محلوک اس چادوی روشنی میں رکھس کرتی تھی انہوں نے ہیری کو احسان کرنے کی انیت بتائی اور یہ کہ کس طرح مہربانی کا ایک سادہ سامل کسی کے دن کو روشن کر سکتا ہے اچانک سپیش شیف نے ایک ایسے سی آرے تک مول لیا جس میں ایک دیو ہیکر لائبریڈی اسمان میں تہر رہی تھی دریافت کرنے کا شکین ہیری نائبریڈی میں داہل ہوا جہاں کتابیں زیرو گریوٹی میں تہرتی تھیں ہاں کتاب نے کائنات کی حکمت موجود تھی اور ہیری نے یہاں کیاکشانوں سی آروں اور سائنس کے بارے میں لم کو سیکھا جب ہیری اپنے اسمانی علوم میں مگن تھا ایک اکر مند بڑا اجنبی لائبریڈین اس کے پاس آیا اس کی آنکھوں میں ایک خاص جمک تھی اس نے ہیری کو ایک خصوصی کتاب توفیم ہی دی اس کتاب میں کائنات کے راج چھپے تھے اس یادہانی کے ساتھ کہ علم کی سب سے بڑا خزانہ ہے جب ہیری اسمانی علوم اور حکمت کے رازوں سے بڑی کتاب کے صفحے پلٹ رہا تھا تو اس نے ہلکی سی تھبکی میں سوس ہوئی گر واپسی کا وقت آ چکا تھا پیشپ خلاس سے نکلتے باپس سٹار لائٹ سپرنگز کی طرف مڑ گیا ہیری نے حیرت سے بڑے دل کے ساتھ اپنے ہلائی دوستوں کو الوڈا تھا گو بائی گو بائی گو بائی ایک جٹکے سے ہیری اپنے کمرے میں اٹھا اس کی چھت پر اندیرے میں چمکتے ستاریں ہاستہ سے کمتمار ہی تھے اگرچہ وہ اپنی ہلائی مہم جوئی کی ختم ہونے پر افسردہ تھا مگر ہیری نے کائنات کو ایک نئے انداز سے دیکھنا شروع کیا اس نے محسوس کیا کہ خوابوں میں بھی سیکھنا اور تلاش کرنا ایک ناہتم ہونے والی مہم جوئی ہے اس رات نے ہیری کو اور زیادہ پرجوش اور خود جستس کر دیا تھا چاہے وہ سیاروں کا امتالہ کر رہا ہو مارڈا راکٹ بنا رہا ہو صرف سیاروں کو دیکھ رہا ہو ہیری جانتا تھا کہ اس کا حلابات بننے کا حب صرف ایک رات کے حب سے کہیں زیادہ تھا اس سیاروں کے دمیان کب بھی نہ ہتم ہونے والے امکنات کے سفر کا آغاز